سارا مفہوم سمجھ میں آگیا گا اگر فتح مکہ کو دیکھو گے تو ان سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں تھا انہوں نے کوئی عادی نہیں چھوڑی دی تکلیف دینے کی لیکن یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو فرمایا جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے جو تلوار نہیں نکالے گا اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے یہ بہت بڑے مجرم ہیں انہوں نے بڑا ستایا ہے تکلیف دی ہے اور محبوب فرمانے لگے جو صرف اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے گا اتنا عام معافی کا اعلان اتنا بلکہ میں آپ سے عرض کروں نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح کی رحمت ہے کہ سرکار نے انوانی بدل دیا لوگوں کے سامنے عرب کے لوگ کہا کرتے تھے معاف کرنا تو بزدلی ہے وہ کہتے تھے معاف کرنے سے تو سامنے والا سمجھے گا یہ بدلہ ہی نہیں لے سکتا آج بھی معاف کرتے ہیں لوگ نراز نہیں ہونا آپ نے لیکن اگر مقابلہ نہ کر سکیں تو پھر کہتے ہیں میں نے معاف کیا معاف حصل میں کس نے کرنا ہوتا ہے جو طاقتور ہو جو بدلہ لے سکتا ہو جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہو جو تلوار کا جواب بندوق سے رکھتا ہو اس نے معاف کرنا ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے انوان بدلہ ہے حضور نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں ہوتا یہ رحمت اللہ العالمین معبوب کا سبق ہے فرمایا معاف کرنا تو بہادری ہے بہادر اور دریئر لوگ معاف کرتے ہیں آپ کے پاس پوری طاقت ہو بندہ لینے کی آپ کہیں میں نے رب کی رضا کے لئے معاف کیا تو آپ بہادر ہیں آپ دلیر ہیں آپ کے مزاج میں رحمت ہو اور معاف کسے کرنا ہے ذاتی دشمن کو ذاتی دشمن ہو یہ جو روز رحمت کی باتیں کرتے ہیں نا اور روز بڑے بڑے اچھے لیکچر دیتے ہیں ان کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کا ذاتی دشمن سامنے آتا ہے ہم تو زید پال لیتے ہیں زید ہو گئی تھی کسی وقت نا ہو گئی تھی بیٹے کے سسرال والوں سے کبھی غلطی ہو گئی تھی کوئی کر دیا تھا انہوں نے غلط ساری زندگی ان کی بیٹی نے حساب دیا ہے تکلیف صحیح ہے پر ہماری زید ختم ہوئی ہوگی غلطی انسان تھے بھول گئے زیادتی ہو گئی ہو لیکن ساری زندگی وہ بیٹی بیچاری یہاں اس ایک غلطی کا خمیازہ بھگتی رہی وہ جو رحمت کی بات کرنے والے تھے ہمارے استاد صاحب جب کچھ لوگ فارغ ہوتے نا ادارے سے اور جن کو وہ بطور استاد مدرلیس کے طور پر کہیں بھیجتے انہیں ایک بات کہتے ہیں بہت ساری باتیں وہ بیان کرتے ہیں نصیحتیں کرتے ہیں ایک بات وہ کہا کرتے تھے کہتے تھے کسی تعلق بیلم سے زید نہیں پیدا کرنے ایک دن ایک ہمارے دوست نیرز کی حضور شاگر سے بھی زید ہوتی ہے فرماتے ہو جاتی ہیں آپ نے اس کو ڈانٹا مارا وہ لے آیا اپنے والدین کو یا اس نے کمیٹی کو بتا دیا اب آپ کو برا لگا ساری زندگی کے لیے زید پال لیتے ہیں بہت سارے طلبہ کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اس زید میں کہ سکول کے ٹیچر نے یا ادارے کے ٹیچر نے اللہ ماشاءاللہ صاحب نے نہیں اس نے زید پال لی ہر بات میں اسے رسوا کرنا بے عزت کرنا طبیعت نہیں ہے ماف کرنے کی مزاج نہیں ہے ماف کرنے زید بنا لیں کبھی ماف بھی کرتے ہیں لیکن ماف کرتے ہیں دل سے نہیں چودری صاحب آگئے ہیں چل تجھے ماف کر دیتا ہوں اب تو میرے سار کو لے آیا جا تجھے ماف کر دیتا ہوں ماف کیسی مافی کیسی دھی اب ماف کرتا ہوں پھر جب میرے دان کے نیچے آئے گا پھر موقع تلاش کرنا ڈھونڈنا یہ زیادتی ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے جو سبق دیا ہے وہ عالی ظرفی کا ہے آپ اپنے مزاج میں رحمت ذاتی دشمن سے بدلہ نہیں ہاں مسلاح عقیدے کا ہو دین کا ہو حدود اللہ کا ہو تو اس پر معبوب بھی جلال فرماتے ہم نے نا ذاتی دشمن یا چھوٹی چھوٹی یہ گروہ بندی آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف ملکوں میں ہیں ایک دفتر میں اگر پانچ لوگ کام کرتے ہیں تو تین کا گروہ پلیدہ ہوتا ہے دو کا الگ ہوتا ہے گھر کے اندر جو گروہ بندی ہیں وہ الگ ہیں خاندانوں میں جو گروہ بندی ہیں وہ الگ ہیں ایک امام صاحب مجھ سے کہنے لگے میں بڑا تانگہ آ گیا ہوں پہلے دو گروہ پتے اب چار ہو گئے مسجد میں کس کس کی بات ماننی ہے کس کس کے کہنے پر ٹائم تبدیل کرنا ہے اللہ کے گھر میں نماغ پڑھ میں آنے والا تھوڑا سا اپنی طبیعت کو کشادہ کریں ذاتی دشمنوں کے بارے میں اتنا سخت گیر ہو جانا انسانوں سے کتایا ہوتی ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں اچھا پھر دوسرے کا صرف شاک ہوتا ہے آپنا تو پاک ہوتا ہے نا دوسروں پر شاک کی بنیاد پر بھی نراز گی اور اپنا پکا پتہ ہے میرے اندر یہ کمزوری ہے اپنے آپ سے پیار ہے نبی پاک علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لگا رہے تھے خیال مبارک آیا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کروں وہ ہمارے حکمران بھی کئی اللہ ما شاء اللہ خبر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے میں کعبے کے اندر نماز پڑھ کے آیا ہوں بلکل بہت بڑا عزاز ہے انکار نہیں لیکن اصل سعادت کعبے کے اندر جانا نہیں اصل سعادت تو کعبے والے رب کی بات ماننا ہے تو اندر سے ہو کے آیا ہے بتا مانتا کتنی ہے اور اگر نیرہ اندر جانا ایک کمال ہے تو اندر تو تین سو ساٹھ بہت بھی کتنا عرصہ پڑھے رہے ہیں اندر جانا فقط کام نہیں یہ بتا کعبے والے کی مانتا کتنا ہے حدود اللہ کے بارے میں تیرا رویہ کیا ہے میں اندر گیا ہوں اور میں نے اتنے حاج کیا اور میں نے اتنے عمرے کیے تو پھر وہ کسور سے ایک درویش نے کہا تا حج بھی کیتی جاندے ہو نالو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ داتے پیج میں سیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیندے نہیں ٹوپییں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں دھمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو اے دسو تے سیب اللے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو موسیقی